رکھ رہے ہیں بات ذرا پھٹا پھٹا آگے بڑھاتے ہیں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے بعد ذرا ایک اور ادارے کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ادارہ پچھلے کئی دنوں سے لگاتار سرکیوں کے اندر ہے اور ادارہ صوبہ جمہو کے اندر کام کرنا اور انتہائی اہم اور احسن ادارہ ہے کہا جارہا کہ جمہو ڈیولیمنٹ ایتھاریٹی جی ڈی کے اندر سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے اور میڈیا ذراعہ اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق بڑے پیمانے پر جی ڈی اے کے اندر ایلوٹمنٹ سیکشن کے اندر خرد ورد ہے یعنی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور بڑے پیمانے پر کچھ فائلیں میسنگ ہیں میڈیا ریپورٹس لگاتار یہ ریپلیکٹ کر رہی ہے اور پھر اندر کھانے جو کچھ چل رہا ہے وہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہا ہے بڑے ذراعہ ان کے مطابق بڑے پیمانے پر جو ایلوٹمنٹ سیکشن جمہو ڈی ایلوٹمنٹ ایتھارٹی کا ہے وہاں پر فائلیں میسنگ ہیں اور یہ میسنگ فائلیں ایک سال دو سال تین سال کی نہیں ہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ فائلیں میسنگ کی گئی ہیں ایلوٹمنٹ کی فائلیں یعنی جمہو کی جو زمینیں جمہو ڈی ایلوٹمنٹ ایتھارٹی کے پاس ہیں جو اساسیں ہیں جنہیں انہوں نے دیا ہے کرائے پر دیا ہے لیز پر دیا ہے دیگر طریقے سے دیا ہے وہ فائلیں میسنگ ہیں اکثر فائلیں اس پر میسنگ ہیں اور اس سلسلے میں بازارتہ طور پر سابقہ بی سیز یعنی جو وائس چیئرمنٹ وہاں پر ہیں انہوں نے اس معاملے کی اور توجہ زیادہ نہیں دی لیکن گزشتہ موجودہ اور سابقہ چیئرمنٹ نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس کے بعد ہی یہ خبر سامنے آئی کہ بڑی فائلیں جو ہے اس میں میسنگ ہیں ہاؤزنگ ایڈ اربن ڈی ایلوٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو ان غمشدہ فائلوں کے ریکارڈ کو دوبارہ سے بنائی گی یعنی جو خبر میڈیا بتا رہی ہے کہ all is not well in جمہو ڈی ایلوٹمنٹ ایتھارٹی اسپیشٹی ان کیا بول رہے ہیں جی الارٹمنٹ سیکشن وہ اس بات سے تصدیق ہو رہی ہے کہ ہاؤزنگ ایڈ اربن ڈی ایلوٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو یہ کام ہی سوپا گیا ہے کہ جو ریکارڈ میسنگ ہے اس ریکارڈ کو کھنگال آ جائے اس کو دیکھا جائے دوبارہ سے بنائی جائے سابی کا وائز چانسلر وائز چیئرمنٹ کی طرف سے بازابتہ طور پر ایک انیشیٹیو لیا گیا اور ایک کمیٹی کون نے چھوٹ کی گئی جمہو ڈی ایلوٹ ایتھارٹی کے اندر جنہیں یہ کام سوپا گیا کہ وہ ایک ریپورٹ دے دیں جی کہ کس طریقے سے یہ ریکارڈ جو ہے وہ میسنگ ہوا ہے تاہم سابقہ چیئرمنٹ صاحب رہے نہیں موجودہ چیئرمنٹ صاحب نے اس معاملے میں مزید صورت دکھائی لیکن یہ کمیٹی کوئی بھی حتمی فیصلہ دینے میں ناکام رہی اور انہوں نے کوئی بھی بات ایڈنٹیفائن نہیں کی کہ کون کون سے لوگ اس میں ملوث ہیں جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ مزید علشتہ ہوا نظر آ رہا ہے تاہم ذراعق کے مطابق اب یہ معاملہ کرائیم برانچ کو بھی سوپا جائے گا تاکہ کرائیم برانچ بھی اس پورے معاملے کو مزید کھنگالے مزید دیکھیں اور دیکھیں کہ آخر کیا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے ہاؤزنگ ایڈ برنڈ ڈیپارٹمنٹ کا اہم ترین ادارہ جی ڈی اے جہاں سے خبر یہ ہے کہ ایلوٹمنٹ سیکشن میں بہت ساری چیزیں غائب ہیں بہت ساری فائلیں غائب ہیں ان فائلوں کو کھنگالے کے لیے کمیٹی بنائی گئی کمیٹی اپنا معقول اور مناسب رپورٹ نہیں دے پائی اب خبر یہ ہے کہ انتظامیہ مزید سخت ہوئی ہے ریکارڈ پر دوبارہ تو بنایا جا رہا ہے لیکن معاملہ کرائیم برانچ کو سوپنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے تو معاملہ اس وقت جہاں سے بڑی خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے